موسیقی 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 اور کراچی سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کرکٹ ایکسپرٹ سابق فرس کلاس کرکٹر جناب شوہب حبیب صاحب السلام علیکم شوہب بھائی علیکم سلام حافظ صاحب آپ کے پورے پینل کو ان کو میرا سلام علی زیادہ صاحب کو آج آپ بہت سلام کہہ رہے ہیں کچھ کام تو نہیں ہے خیر تو ہے اس سے پہلے انہوں نے انہوں نے کوئی کام کرے ہوئے ہیں تو کام بولیں گے نہ یعنی کہ کام ضرور پڑے ہیں لیکن پینڈنگ ہے کام پینڈنگ ہے اچھا جی میچ پہ آتے ہیں پینڈنگ مطلب سوچنا پڑے گا نا سوچنا پڑے گا کہ یہ کریں گے یہ نہ حضر خان صاحب آپ نے انگلینڈ کی باری دیکھی پاکستان کی آپ نے اننگز دیکھی ہیں جتنی بھی اب تک ہوئی ہے باری سے پہلے تک کیا لگا ہے اوبرال کس طرح سے آپ نے پاکستان کی اننگز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا وجہ کیا ہوئی دیکھیں ہفظہ بہت سارے لوگوں کی یہ رہای تھی کہ لٹس کے سست میچ کے بعد بڑا سٹرونگلی کم بیک کرے گا انگلینڈ انتخابہ علم صاحب نے کہا بھی تھا جب ہم آخری روز مطلب ہے ریال فیکٹ کہ آپ حارنے کے بعد اب انگلینڈ کی ٹیم کی فارمیشن دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہاں ایکسپورٹ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو دو سپنرز کھلانے چاہیے تھے یہ آپشن انگلنڈ کے پاس تو بہتر تھی کیونکہ ان کی بیٹنگ ڈیپ آلموسٹ نو آدل کو کھلانے سے آدل کے بغیر بھی جو نوہ بیٹسمنٹ ہیں وہ ان کا موین علی ہے جو ٹیسٹ میچ میں بھی ہنڈرڈ کر چکا اور ایون انفیکٹ اس کے بعد براڈ ہے اس نے بھی پاکستان کے اگنس ہنڈرڈ کیا ہوا ہے ٹیسٹ میچ میں لیکن انہوں نے آدل کو نہیں کھلا ہے پاکستان وہ دو سپنرز کو کھلنے کی بجائے وہ چار فاس بولرز کے ساتھ گئے ہیں ویڈر کنڈیشنز بھی انگلنڈ میں جب بادل آ جاتے تو بال تھوڑا سا سوئنگ ہوتا ہے انہوں نے اپنی بیٹنگ ڈیپ کو بھی کم نہیں کیا آدل رشید بھی ایک ریزنبل بیٹسمن ہے دیکھیں تو انہوں نے اپنی فارمیشن وہی رکھی ہے یہ جو کرتیسزم ہو رہا ہے کہ ہمیں دو سپنرز کھلانا چاہیے تھے اور ایک اور بیٹسمن کو ان کو محدود کر سکتے ہیں اب پاکستان کی بیٹنگ کی بات کر لیتے ہیں لیکن پاکستان کی بیٹنگ کی ہمیشہ سے ایک پرابلم رہی ہے جنرلی نہ تو بیٹسمن آؤٹسائیڈ ڈی آسٹم آن لیندھ بال چھوڑ رہے ہیں نا آن لائن چھوڑ رہے ہیں لیکن اگر آپ حفیظ کا پہلے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آؤٹو سے دیکھیں تو ووکس نے وہ ایک اینگل کریٹ کیا وائیڈر اف دیکریز جا کے اور وہ بال تھوڑا سا سٹریٹن ہوا باہر کو نکلا آسانی سے بال چھوڑا جا سکتا تھا اس کے بعد یونس خان میرے خیال سے ان لکی رہا لیکسٹام پہ ایج جو ہے یوزیلی بیٹسمن کی بیٹ لک ہوتی ہے جب آپ ایج لیکسٹام سے بہت زیادہ بال وہاں سے بیٹ ہو جاتے لیکن آسانل میں ان کی نظر کمزور ہو گئی یونس خان ایج لگ گیا تھوڑا سا بیڈ لکھ ہوئی باؤنس کیا تھوڑا سا اور وہ ایج لے گیا ازرلی میرے خیال میں بہت سکوئر آن ہو رہا ہے ٹیکنکلی کیونکہ وہ بال سیدھا کھیلنے سے اس نے بیٹ کو ٹرن کر دیا اور کارٹن بولڈ ہو گیا رہت کو بھیجنا میرے خیال سے نائٹ واشمن تھا وہ اس وقت لیکن اس نے ایک پریشر ایکسٹر اور بیلد کیا ایک اور ویکٹ آب کی گر گئی اور اس کے بعد جب آج صبح شان مسود آئیتا ہے تو شان مسود ساتھ آٹھ ایننگز میں اگزیکلی اسی لائن پہ اسی لیند پہ سلپس میں آؤٹ ہوئے ہیں اگینسٹ انگلیش بولرز فارہ انگلیش بولرز نے دیفنیٹی ورک آؤٹ کیا ہوا ہے شان کو ہمیں دیفنیٹلی اپنی جو فلوز ان باتنگ سپیشلی بول کو چھوڑنے کا فلوز جو آؤٹسائیڈ دی آفتم ہے اسے دیفنیٹلی امپروو کرنا پڑے گا جیسے مسپاہ کو دیکھیں کافی لیٹ کھیلتے ہیں بول کو ہم بول کی طرح پوک کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو چانسز یہ ہے کہ آپ سلپ میں آؤٹ کر رہے ہیں زیادہ ہو سکتا ہے جی شویب حبیب صاحب یہ چودری محمد صدیق صاحب کا فرمانہ ہے ایک تو سرفراز بہت خراب وکٹ کیپنگ کر رہے ہیں لیکن آپ کے ہاں سے کوئی آواز نہیں آتی اگر پاکستان کا کوئی اور وکٹ کیپر کیپنگ کر رہا ہو تو اگر وہ خدا نہ خواستہ دروپ کیچ ہو جائیں تو بہت زیادہ شور اس پر ہوتا ہے ایک بات یہ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ شاید یونس خان کو اب کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے ان کی نظر کمزور ہو چکی ہے ان کے ڈروپ کیچز کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا اور وہ تیسری اننگز ہیں جس میں وہ خاطر خواب بیٹنگ میں بھی کارکتگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں یہ میں سوال کا جواب ابھی دیتا ہوں میں اس سے پہلے ٹیسٹ کی بات کر لیتا ہوں جس طرح مزبہ نے بوٹ کیم کو سلوٹ کرا تو میں مزبہ کو سلوٹ کرتا ہوں اس لیے کہ جس وقت میں انگلینڈ ٹور کا ہو رہا تھا تو ہمارے جو نام نیار لیجنڈ کہلاتے تھے کوئی یہ کہتا تھا کہ مزبہ کو کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے ریٹائرمنٹ لینی چاہیے مزبہ انگلینڈ جائے گا تو مزبہ انگلینڈ میں رن نہیں کر پائے گا تو مزبہ نے جاتے ہی پہلے ہی ٹیسٹ میٹ میں سو کرے وہ بھی لارڈز کے گراؤن پر اب جہاں تک یہ ہمارے چودی صاحب کی باتوں کا جواب ہے تو اس کا تو جواب میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں کہ یہ کہہ دوں کہ واقعی اس کی آئی سائٹ خراب ہے ہو سکتا ہے چودی صاحب ڈاکٹر ہو تو چودی صاحب اس چیز کا بتا سکتے ہیں اور جہاں تک اس کی سرفراس کی کیپنگ کا تعلق ہے تو کیچ تو چھوٹتے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ نہیں یہ سرفراس کیا چھوڑے تو پھر بولتا کوئی نہیں ہے چودی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب سرفراس کیا چھوڑتا ہے تو کوئی بولتا نہیں ہے ابھیب بائیس سے کوئی بات کرنے کا تو یہ بولتا رہے ہیں چودی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں یہ بول نہیں رہے تو اور کیا کر رہے ہیں صحیح تو بولنا ہوتا ہے کوئی بات کرنے کا مزہ نہیں آتا وہ بالکل ایسا ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعد بات آتی ہے دیکھیں جب چودی صاحب چودی صاحب آپ بول رہے تھے تو میں بیچ میں نہیں بولا میری بھی تھوڑی سی سن لیں پروگرام کا ٹائم اتنا نہیں ہوتا اب جہاں تک یہ پاکستان کی فیلڈنگ کا تعلق ہے تو لوٹس ٹیٹس میں سپیشلی سلپ کا سلپ میں ان کی مطلب ایڈجیسمنٹ صحیح نہیں تھی کیونکہ لوٹس کے گراؤن پر سلو پیچھ تھا کیری نہیں کر رہا تھا اسی حساب سے یہ لوگ کلوز آکے کھڑے ہوئے جس کی وجہ سے یہ سلپ میں ان کے کیش ڈراؤپ ہوئے ٹھیک ہے مطلب کیش ڈراؤپ ہونے کی کچھ اور ان کو آئیڈیا نہیں تھا اگر سلو پیچھتی تو فیلڈنگ کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بریلینٹ کیشز بھی نہیں ہیں پاکستان نے آگے ہی کھڑے ہوئے تھے یہ لوٹس کے حساب سے کھڑے ہوئے تھے چودی صاحب انشاءاللہ مردہ دفنانے والا حساب چودی صاحب میرا آپ کا انشاءاللہ میچ ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھی مطلب آپ آپ زندہ دفنان رہے ہیں چودی صاحب آپ زندہ دفنان رہے ہیں میں مردہ دفنان رہوں اس کو مزائیہ شو میں نہیں لے کے جائیں اور جہاں تک اب یہ اس ٹیس کی بات ہے جہاں تک اس ٹیس میچ کی بات ہے عزر خان صاحب نے بڑا اچھا بتایا انگلینڈ کی انگلینڈ لکی تھا کہ اس نے ٹار جیتا یہ ٹوٹل بیٹنگ ٹریک تھا اگر ان کے پاکستان بھی ٹیس میچ جیتا میں بھی پاکستان کی بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے پاکستان ٹاؤس جیتا تو پاکستان کی بھی یہی پوزیشن دیکھیں فیلڈی کی میں بات کر رہا تھا اچھا اب جہاں تک ابھی علی زیا صاحب اچھا علی زیا صاحب ایک من میرا بات کمپلیٹ ہونے دیں جی جی شاہد ابھی جیسے علی زی دیکھیں ابھی جیسے علی زیا صاحب نے بولا کہ لوگ کہتے ہیں دو سپینر کھیلنے چاہیے یہ کریٹسیزم نہیں ہوتا یہ تذیہ ہوتا یہ ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں یہ پیچھ ریٹ کرنے میں انہوں نے غلطی کری انہیں لیفٹ آم سپینر کھیلانا چاہیے تھا اس لیے کہ اس کا ڈیفرنس آپ کو نیکس ٹیس میچوں میں نظر آئے گا کیونکہ یاسی شاہ کو بڑی لمبی گیندے کرنی پڑ گئی ہیں اور ہمارے جو پیسر ہیں ان کو لمبی گیندے کرنی پڑ گئی ہیں تو پھر بیٹنگی در جاتی ہے شویب بھئی پھر بیٹنگ کام پہ جاتی ہے آپ کے پاس تو پہلے ہی بیٹنگ کام ہے آپ کے پاس تو پہلے ہی کام ہے ہاں اوہی نہیں یار نہیں نہیں یہ پیسر کم کر لیتے دو فاس بولوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں حافظ صاحب یہ چار پیسر ہاں تین فاس بولوں کے ساتھ کھلنے یاسر شاہ نے پچاس آور کریں وہ سب صحیح ہے ابھی یہ جو یاسر نے پچاس آور کریں اس کا فرق آپ کو اگلے ٹیسٹ میچوں میں نظر آئے گا وہ تو وہ مکمل فٹ ہے اس میں کونسا کوئی پہلا کھلاڑی ہے دنیا کے جس نے پچاس آور کر دی ہے چودری محمد صدیق صاحب چودری محمد صدیق صاحب ایک سو پچاس پچاس آور کرتے ہیں تین دن کے میں جی علیدیہ صاحب فیلڈنگ چودری صاحب نے تو ابھی یہ گھر سے بھی یہ دس آؤٹ کر کر آئے ہیں چودری صاحب تو ابھی بھی دس آؤٹ کر کر آئے ہیں دو سپنرز کھیلنے چاہیے تھے ہم یو اے میں جب کھیلتے ہیں جو کہ کنڈیشنز بہت کنڈیوسیف ہوتی وہاں دو سپنرز اور دو فاسٹ بولرز کے ساتھ کھیلتے ہیں انگلیش کنڈیشنز اور اس خاص طور پر ٹیسٹ میچ کے دران جو ویدر ہونا تھا جبکہ بادل آجاتے ہیں اور تھوڑا سا ایکسٹر جب کورز رہتے ہیں پیچ پہ تو تھوڑا سا مویسٹر روٹین کرتی ہے پیچ لانگ اناف اب کتنی دیر وہ رہتا ہے اور موسم کتنی دیر رہتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں جو بھی تینک ٹینک تھا مینجمنٹ اس نے ایک سپنرز کے ساتھ گئے ہیں جہاں تک فیلڈنگ کا تعلق ہے دیکھیں پاکستان کی فیلڈنگ پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بریلینٹ کیچز بھی لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت آسان کیچ بھی چھوڑ دیتے ہیں so generally we do not have safe hands ٹیم وہ اچھی فیلڈنگ سائیڈ ہوتی ہے جو safe hands جن کے ہوتے ہیں جو normal کیچز کو normally لیتے ہیں اور in between بریلینٹ کیچز بھی لیتے ہیں اور کیچز ڈراؤپ کرتے ہیں so پاکستان کی فیلڈنگ obviously problem رہی شویب نے کہا کہ صرف پالو کو تھوڑا سا پیچھے ہونا چاہیے تھا definitely ٹھیک ہے کہ bounce زیادہ تھا وہ شاید adjust نہیں کر سکے لیکن حرانگی کی بات یہ ہے کہ اتنے experience کے بعد I think فیلڈیز کو خود adjust کرنا چاہیے اب یہ directions from captains یا coaching staff نہیں آتا آپ خود بھی آپ دماغ آپ کا چلنا چاہیے جب آپ کھیل رہے ہیں کھیل تو آپ رہے ہیں آپ کو پتا کہ پیچھے ہونے کے بعد کتنے کتنی دیر میں اوپر آتا ہے پیچھے آگے گر جاتا ہے تو یہ تو باہر سے تو کسی نے instruction نہیں دینی رہی بات دو spinners کی تو میرے خیال میں دو spinners کا کوئی ایک baller آپ کا دس بارہ out کرتا ہے ایک match میں اور آپ پھر دو spinners خلا دیتے ہیں وہ team ٹھیک خلای گئی ہے ایک آپ fast ballers کو چینج کر سکتے تھے کر سکتے تھے اس مطلب وہاں نے یہ میری سوچ یہ میری اپنی سوچ ہے یہ میری اپنی سوچ ہے ٹھیک ہے اچھا چودی محمد صدیق صاحب پاکستان کے بلے بازوں کی لارڈز کے دوسرے ٹیسٹ لارڈز کی دوسری اننگز میں بھی دو سو پندرہ runs ہم نے سکور کیے تھے تو اس بیٹنگ پرفارمنس کو جو آج اس ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے ٹاپ آرڈر نے اور میڈل آرڈر نے دی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان دو سو پندرہ کے بعد ایک مطلبہ پھر باری لینا شروع کر دی ہے اب صاحب کسی نے وکٹ پہ ٹھہرنے کی کوششی نہیں کی دیکھیں یہ جس طرح کی وکٹ آیا ان کے نیشے کے ٹیل انڈر نے بھی دو نے ففٹی ایٹ ففٹی ایٹ کیا وہ بولر تھے لیکن وہ وکٹ پہ ٹھہر ہے یہ وکٹیں انگلینڈ کی ویسی نہیں ہیں جیسے کبھی ہوتی تھی کہ مومنٹ اتنی زیادہ ضرورت سے زیادہ اب جب کوئی تھوڑا سا ویدر چینج ہو رہا ہے اور ہوا ہے ایک بات ہے جو اب بہت زیادہ ہوتی ہے علی جیاسب حضر خان صاحب کہ انگلینڈ کے وکٹیں پہلے بہت مشکل تھی ہاں مشکل تھی جوئی صاحب اب بھی مشکل ہیں پہلے بھی انگلینڈ میں پاکستان کے لیے تو ہے یہ نیشہ انگلینڈ میں پہلے بھی رنس پاکستان نے کیے ہیں اور دنیا بھر سے جتنے بھی بیٹسمن آتے تھے وہ رنس کرتے تھے لیکن اس وقت بیٹنگ کوالیٹی ڈیفرنٹ ہوتی تھی بیٹسمنوں کی آج بیٹنگ کوالیٹی میں درہ فرق ہے آج بھی جو کوالیٹی پلیئر ہے وہ انگلینڈ میں رنس کرتا ہے جب آپ کنڈیشنز کو سمجھتے نہیں ہیں اور آپ اس کے مطابق اپنے کھیل کو ڈھالتے نہیں تو آپ رنس کیسے کریں گے آپ روٹ کو دیکھیں نہیں اس نے کسی ٹائم کے اوپر اس نے وکٹ ٹرو نہیں کی حافظ صاحب ایڈیپٹی بیلیٹی ان ایڈیسمنٹ یہ دو چیزیں ہیں جو کہ انگلیش کنڈیشن میں آپ کو کرنی پڑتی ہیں محسن خان نے دو سو کیا نہیں آمر سویل نے دو سو کیا زہیر باس نے رنس نہیں کیا میں آپ کو بتاؤں ڈگ وارٹرز کا نام سنا ہو نا آپ کی ڈگ وارٹرز یوز ٹو سکور میسیف رنس ان اسٹریلیا تو جب بھی انگلنڈ میں وہ آتا تھا تو ڈگ وارٹرز سے رنس نہیں ہوتی تھی کیا اس کی پلیری جو تھی اس کے اوپر کوئی 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 کوئسٹن تھا کیا اس کی ٹیکنیک پر کوئسٹن تھا کیا اس کی جو مائنڈ سیٹ تھا یا پوزیٹیوٹی تھی یہاں وہ پلیر نہیں تھا مگر جو بات آپ کر رہے ہیں اور علی زیان نے بیسٹ کٹر آف تا بال کٹ بہت زور سے مارتا تھا اور یہ ہی ہوا کہ انگلنڈ کی کنڈیشنز میں جب آپ ہوریزنٹل بیٹ کے ساتھ کٹ مارتے ہیں تو آپ کے آؤٹ ہونے کا چانسز ہوتے ہیں مگر جب آپ بال کو سامنے کھیلتے ہیں تو آپ کا کم چانسز ہوتے آؤٹ ہونے کے اور جب بھی انگلنڈ کے خلاف ڈگ وارٹرز آتا تھا وہ دو گلییں رکھتے تھے اور آف تا اور دو ٹور پہ اس نے پانچ میچوں میں چوبیس سکور گیا اس میں تین چوکے وہ اپنر جو تھا جیفری بائکارٹ اس کو بھی ایک آور کریا تو اس میں تین چوکے لگے تھے ایک چیز اور ایٹ کرنے والی ہے ہم بہت زیادہ بیٹنگ کی بات کرتے ہیں ٹائمز فاس بولنگ یا ہماری بولنگ ہمیشہ ہماری سٹرنگ رہی لیکن اگر آپ دیکھیں تو فار ٹو مینی بیٹنگ بولز تھے اگر آپ ایک ٹیم کو کنسید کرتے ہیں تیسٹ میچ آلموست فور رنس پر آور اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت زیادہ فور والے بول کی ہیں ٹھیک ہے ان بیٹوین آپ نے اچھے بول بھی کی ہیں پاکستانی آور آر بولنگ اتنی کنسسٹن نہیں تھی ہندردن فیفٹی ٹو آورز آراؤن میں فور فائی ہندردن ٹائم لے اور اچھی بولنگ دوسری ٹیم آپوزیشن زیادہ آورز لے کے آراؤن فائی ہندرد رنس کرتی تو آلموست دو دن گزر جانے تھے جو میجر فیکٹر ہے دیکھیں ٹیمز کو پتا ہوتا ہے جتنے لوگ بھی کرکٹ کے ایکسپرٹ ہیں کہ جب ایک ٹیم پونے دو دن گراؤن میں رہتی ہے وہ بینٹلی بھی ڈرین ہوتی اور فیزیکل بھی ڈرین ہوتی ہے اور ایک 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 ٹائم تھا انگلین نے جب ڈیکلیر کیا اور پاکستان کے پیئر نے تھوڑا پوزیٹیو کھیلتے بڑا پوزیٹیو کیا پوزیٹیو آپ کو جو وال چھوڑنا ہے اور ایک اچھا ڈیفنس کرنا ہے وہ بہت ضروری اٹ ٹائمز ہم لوگ پاکستانی جو بیٹسمن کی ٹیکنیک ہے اگر وہ اچھا کھیل رہے ہیں پوزیٹیو کھیل رہے ہیں اور جو آفستان کا چینل ہے اس پر پاکستانی بیٹسمن ہوتے ہم سب کروس آتے ہیں دیکھیں یہ بیٹسمن آپ یہ کھیل رہا ہے اسر شفیق اور وہ مصباح بال کی لائن میں آرہا ہے ذرا سا باہر ہوتا چھوڑ دیتے آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا آپ اس کو چیز کریں گے آپ اس کی ایننگ دیکھیں اپنے اوپنر کی نہیں نہیں پاکستان کے حفیظ کی پیلی ایننگ میں بال یہاں آیا اس کو نہ آپ کٹ کل سکتے تھے نہ اس کو روک سکتے تھے اس کو ٹچ کرنے کا سوال ہے وہ تو ایسے جیسے پریکٹس نہیں کرواتے سلیب میں کیچ کروانے کی دیکھیں جب تک آپ انگلیش فکٹوں کے اوپر بال کو صحیح نظر نہیں آئے گا یہ مسئلہ پھر کیا ہے جو سب اگر آپ اتنے اتنے ٹیس میچ پائن پائن دس دس بارہ بارہ سال اگر آپ نے کھیل لی انٹرنیشنل کرکٹ آپ نے ہر طرح کے کرکٹ کھیل لی آپ نے ہر ٹیسٹ کر لی ہے جلد پازی اور میں ایک چیز کبھی کہتا تھا آپ بھی پھر بھی کہتا ہوں کہ مینٹل جو ہے نا ان کا وہ جو ہے وہ سیٹ مائنڈ کے ساتھ نہیں ہوتا یہ بہت بڑی ایک تھیوری ہے کہ جتنے پڑے لکھے کرکٹر ہیں میں پھر بات کرتا ہوں بہت پرانی میں اس پہلے بھی لکھتا تھا ہے نا وہ ایک تو رن آؤٹ کام ہو گئے اور ایک وہ اچھا پر فارم کریں چاہے وہ کسی سنس پہ کیوں نہ ہو دیکھیں چوئی رہے اس کا ہین کر رہا جس کی وجہ سے سلپ لگی یہ حفیظ کی پرابلم رہی ہے ساتھ میرے خیال میں کہ ایک ٹائمز جب بیٹس من سلپ میں آؤٹ ہوتا تو بال کو اتنا اچھا پک نہیں کرتا لیند کو جس کے ویس کو ایجسمنٹ کرنی پڑتی ہے اور بائی اور بالکل تھوڑا سا بہار سے جا کے کرس بوکس نے وہ بال کیا تھا اب جب وہ بال ہوا میں جو سیم تھی وہ یوں کر کے آئی ہے اور نیچرلی محمد حفیظ کے ذہن میں کیا چیز تھی کہ اس نے انڈریسن اور سٹوئٹ براڈ کے جو تھے نا بڑے اچھے چھوڑے ہیں جو اس کے رینج میں بال آیا اس نے پوش بھی کیا اس نے بڑے اچھے ٹائم کی ہیں تو اس خاص بال پر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جس بال کو چھوڑ سکتا تھا وہ اس کو کمیٹ کر گیا ہوا تھا اگر آپ کو موقع ملے دوبارہ اس کو دیکھئیے گا کہ ووکس نے وہ بال کس اینگل پر کہا کیا ہے اور سیم کی پریزینٹیشن کے آتی اور پڑھ کے باڈی سے تھوڑا سا بیڈ اوے کھلا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایج لیا اور کیا روڈ کے پاس تو یہ بال اگر لارڈز میں کیا ہوتا تو یہ کیا نہیں کرتا کیونکہ باؤنس نہیں تھا پچھ ٹھیک ہے آگے گئے خاص اگر یہ بال لارڈز پر ہوتا اور جو سلوپ ہے ادھر سے ہوتا تو شاید بال اتنا اندر آتا کہ باکس من ایک تھوڑا سا ذہن میں ہوتا کہ مجھے کھیلنا ہے لیکن اس پچھ پہ جب حفیظ کھیل آجائے گا کہ سٹمز کو ہٹ کرے گا یہ پچھ ایسی اس میں آف سیم بال بہت کم ہو رہا ہے علی جی پتہ کیا کہ وہ آلریڈی اس کے ذہن میں اس کو کھیلنے کیلئے کمیٹ کر گیا تھا اگر آپ دیکھیں تو اس کا بلہ جو ہے نا تھوڑا سا گیا بہار ہے اور بال کی جو دی ایوییشن تھی اس کو اگر دیں کہ شیپ ہوا ہے بال اور وہ شیپ ہونی وجہ سے نا بال اس کے تھوڑا سا بلے کے بجائے میڈل میں لگنے کا ایج میں لگا میرا خیال ہے تھوڑا سا ازر علی پہ بھی بات ہو جائے ملکل ہوا ہوا ہے کیوں کو ہوں سے وہ سکور کب کر رہے ہے دیکھیں آپ کے آؤٹ ہو گیا ہے اسد شفیق اور پاکستان کی چھٹی وقت آؤٹ ہونے والے بلے بعد اسد شفیق یہ ایک اور بڑا نقصان پاکستان کے لئے پیک کر کے آف سائٹ کے فیلٹ رکھی ہوئی ہے چار سلپس ہیں اور پوائنٹ پہ اٹھ ہوئے پوائنٹ پہ اپ شوٹ کھیلا ہو رہے کتنی لوس شوٹ ہے آن دی آپ کھیل رہے ہیں آئی آٹ سائد آس آم آر جاتے گیل نہیں پاکستان بیٹس میں جنرلی بھی آؤٹ ہوتے تو ارلی پوزیشن میں نہیں ہوتے جب آپ پوزیشن میں ہوتے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بال کو جلدی پک کیا آپ کی ججمنٹ بھی بہتر ہوتی ہے آپ کی سٹیبلیٹی بہتر ہوتی آن دی کریز اور آپ کی شورٹ سیلیکشن بھی بہتر ہوتی آلی نے جو بات کہی نا یہ باب غلمر سے ایک دفعہ کسی نے کوششن کیا تھا انزمام الحق کی بات کے بارے میں کہ وہ کتنا جلدی اس پوزیشن میں آ جاتا ہے اور یہ شورٹ جو ہے کہ گین شیپ کر رہا ہے بہار کی طرف نکل رہا ہے انڈرسن is بولنگ کنسیسٹن ٹلی پوزیشن وہاں پر وہ غلطی کروار رہے ہیں ان کو اور یہی سٹویٹ بارڈ نے جو بال ان سے اتنا دور تھا اور بلے کا انگل ہوا ہے مقاعدہ اور چوئی صاحب جب انگل ہوتا ہے تو آپ پورے face of the bat سے نہیں کھل بہتر پوزیشن میں اور جلدی آتے ہیں آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ کی ججمنٹ بہتر ہے ویدر آپ نے چھوڑنا ہے یا کون سی شویب حبیب صاحب آپ نے پاکستان کی چھٹی وکٹ گریہ جو اسد شفیق اوٹ ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی بیٹنگ کو پرانے مسائل تو یقینا نظر آ رہے ہیں لیکن مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا اصل توجہ کس طرف چلی جاتی ہے ہمارے رنز بیٹسمن کیوں نہیں کر پا رہے ہیں جب مشکل کنڈیشن بلخصوص اس قسم کی آتی ہیں عزر علی کے اوپر بھی اور عزر خان صاحب باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دس سال پی سی بی کے ساتھ انوالو ہیں ماشاءاللہ یہ ابھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اچھی چیزیں بتا رہے ہیں اور ان کو اتنا سب کچھ پتا ہوتے تو یہ لوگ انوالو ہیں یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے شوئے بھائی تین تو دوبارہ ماشاءاللہ میں کچھ اور سفراز کی کیپنگ کی بات کر رہے ہیں اب یہ آپ کا خطر ہو جائے گا میری جہاں نہیں چھوٹے گی میں ایک بات کہلوں شوئے بھائی بہت experienced کرکٹر رہے ہیں بہت زیادہ کرکٹ کرے ہیں حافظ حافظ صاحب یہ لوگ باتیں کر رہے تھے یہ جب اپنے بھی بتائیں ہمیں چاہیے اندر پلیس جو کرنا وہ بس میں نہیں ہے کوچز کے یا جو کام کرنے والے ہیں دیکھیں علی زیاد کرکٹ باتوں سے نہیں ہوتی کرکٹ گراؤنڈ میں ہوتی ہے سپلیٹ سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے مطلب میں شوئے بھائی کب باتیں کر رہا میں 18 سال گراؤنڈ کے اندر گراؤنڈ باہر نہیں کھلا میں کون سی باتیں کر رہا میں 18 سال گراؤنڈ کے اندر گراؤنڈ سے باہر نہیں کھلا میں کہہ بجے بولنے دیں گے میں یہ ہمارے بڑے اچھے اور بڑے پرانے ساتھی ہیں آپ individual کو پلیز پک نہ کریں اس پر ہم ایک healthy discussion کر رہے ہیں تو اس healthy discussion کو پلیز آپ ایک اچھے دورائے میں رکھیں اس کو انڈیوی پتا رکھے میں میں نے ہم نے کبھی آقا دے رہا ہوں ماشاءاللہ بھائی شاہب بھائی یا تو میں نے کیا بولا ہے میں شاہب بھائی میں یہ لفظ بولا ہے شاہب بھائی ایک سیریوس میں اکیلا تین آدمی ہو کا جواب نہیں دے سکتا شاہب بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں میں جو کہہ رہا ہوں میں نے کیا بولا ہے شاہب صاحب ایک بات یہ ہے اگر پاکستان کی ٹیم پر کھلاری بار بار ایک ہی مرتبہ اٹھ ہوتے ہیں تو ازر خان تو اٹھ نہیں ہوتا اگر پاکستان کے اوپننگ بلے بات باہر جاتی گیندوں کو بار 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 مولیز کہنے پر نہیں ہوتے میری بات کو غلط لے کے جا رہے ہیں آپ بات غلط نہ کریں تو ہم اس کو درست درست لے جائیں ان کا قصور ہے اگر کھلاری آؤٹ ہو رہے ہیں تو میں کیا غلط بات کر تو آپ کہ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں نا ان کا قصور کس نے بولا ہے نہیں تو یہ لوگ ہوتے نا اکیڈمیز میں ہوتے ہیں یہ بتائیں یہ میرا مقصد ہے میں یہ آؤٹ کر رہے ہیں آج چلیں شہیب عبیب صاحب اس کو نپٹ آتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیوں آؤٹ ہوتے ہیں آپ نے ساری عمر کرگیڑی کھیلی ہے یہ سرفراز کیوں کیجھ چھوڑ دیتا ہے سرفراز ہمیشہ لکھتے پیجے کیجھ چھوڑ دیتا سرفراز لکھتے کیجھ چھوڑ دیتا دیکھیں ایک میں اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی جب بلے بات ہوتے ہیں بلے بات ہوتے ہیں سرفراز کی بات ہوئی تو چھوڑی محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں شہیب عبیب صاحب اچھا بات سنیے بات سنیے گا ابھی یاسف شاہ نے دس آؤٹ کرے تو مشتاق احمد نے کیا بولا جس طرح میں نے سمجھایا ویسے ہی اس نے گین کری تو اس سیکنڈ ٹیس ٹیس میں کیا اس نے کچھ نہیں سمجھا نہیں اس نے سمجھا تھا لیکن اس نے کہا تھا میری بات کو نیگٹیو اس میں میں ہوتے ہی یہ ساتھ ہوتے تو یہ بتا جب اچھی باتیں بتا رہے ہیں تو یہ ان کو بتا سکتے ہیں سر اس میں دیکھے نا آپ بولنگ کوچ ہے آپ کے فیزیو ٹیم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہ بتا سکتے ہوتے اور ان کا انفلنس ہوتا تو سرف آمد کو بتانے سے کرکٹ آنے لگے نا اور کرکٹ کے ریزلڈ آنے لگے تو یہ جتنے گریٹ گریٹ ہیں یہ اپنے بچوں کو کرکٹ کھلا لیں بتانے شوہبہ آگے چلتے ہیں کیا وجہ کیا لگتی آپ کو ٹاپ آوڈر سکتے ہیں نا ٹاپ آوڈر اس لئے ناکام ہوا بھی جیسے علی دیا نے اور عزر خان نے بولا انہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کری تھی 600 رن کا سکور کر دیا تا پلس جو ان کا ڈکلیریشن تھا وہ بڑا اچھا تھا اس وجہ سے یہ پریشر میں آگیا پریشر میں آگے اچھا یہ دباؤ میں پاکستان کی بیٹنگ چھوڑے فیلڈنگ میں یونس نے بھی دو چھوڑے اس نے بھی دو چھوڑے چھوڑے ان کو ٹین سے بار کر دیں کیونکہ یہ اس کی وجہ نہیں بتا رہے کہ اس سے کیوں چھوڑتا ہے میرے خیال میں دیکھیں 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 یار یہ کمیڈی میں نہ جائیں گرکٹ پر ڈسکس کریں یا علی زیا وغیر یا حضر خان بڑی عمال کر رہے نہیں نہیں ٹھیک ہے دیکھیں چوہی صاحب بھی تھوڑا سا دیکھیں دیکھیں چوہی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کرکٹ کی ڈسکیشن ہے صرف علی زیا اور حضر خان کریں چوہی محمد میں ایک چیز ایڈ کر دوں میں ایک چیز ایڈ کر دوں دیکھیں شوہی بھائی نے جب کہا وہ اپنا پوئنٹ او ویو ہے اور اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کسی بیٹسمن کو کرتے ہیں ہم اس میچ پہ جو لوگ کھیلے ہیں اور جو غلقیاں کی ہیں اس کے بارے میں بات آپ کولیگ ہیں ہم اکٹھے کھیلو میں نے کوئی برا نہیں منائے میں تو دیفائن کر رہا ہوں اس چیز کو کہ چوئیس صاحب جو کہ ایک ٹیم نے 600 runs کی دیکھے پونے دو دن جس پیچ پہ بیٹنگ ہوئی ہے بولرز بھاگئے ہیں بلکل بلکل اگر یہی پاکستان ٹوپ جیس لیتا یہی انگلینڈ کی پوزی چن ہوتی اچھا جی ٹوس اگر پاکستان جی جاتا تو انگلینڈ کی یہ پوزی چن ہوتی نہیں میں بات نا ہوں چھوئی بھائی کی ایک thinking ہے جو بڑی pragmatic ہے اس میں کوئی غلط نہیں ہے کہ جب ایک فریش پیچ پر اور لارڈز میں بھی دیکھیں جب ابھی ٹیسٹ مانچ شروع نہیں ہوتا لوگوں نے کہا جی پاکستان ٹوس جیتے کا خلا دنا چاہیے مگر ایک بول ڈیسیشن تھا مزبا کا اس نے بیٹنگ کی اور پاکستان نے تین سو پنتالیس حنسل کی ہے اسی پر دیکھیں کہ ٹوس پہ کنٹرول نہیں کسی کا اور اس لیے اس پر کنٹرول 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 اس وقت ایٹی فور فسکس پاکستان اور مصباح الحق اور سرفراز احمد کریز پر ہمارا ٹی کا سیشن ہوا چاہتا ہے حضر خان صاحب چوزی ہاں پر وقت ختم ہو جاتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں شام سات بجے حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیدئے